امیر المومنین ہونے کے باوجود حضرت عمر کے دل میں اتباع سنت کا جو جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا اس میں کوئی کمی نہیں آئی مسلم احمد کی ایک حدیث میں مثال کے طور پر آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں حضرت عمر جمعہ کا دن ہے تیار ہو کر سفید کپڑے پہن کر جا رہے ہیں اچانک راستے میں ایک پرنالے میں سے چھیٹے پانی کے چھیٹے پڑتے ہیں اور وہ پانی کی جو چھیٹے ہیں اس میں خون بھی شامل ہے حضرت عمر کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں گھر جاتے ہیں کپڑے چینج کرتے ہیں واپس آتے ہیں اس پرنالے کو اکھارنے کا حکم دیتے ہیں معلوم یہ ہوا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی کے چچا ہیں وہ آ کر کہتے ہیں کہ یہ پرنالہ میرا ہے یہ پرنالہ میرے گھر کا ہے اور یہ پرنالہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے یہاں پر لگایا تھا اللہ اکبر حاروق عظم یہ سنتے ہی بے اختیار کہتے ہیں کہ اے عباس اے نبی کے چچا یہ میرا کندہ ہے یہ عمر کا کندہ ہے اس کندے پر سوار ہو کر اس پرنالے کو وہیں لگائیے جہاں میرے پیارے نبی نے لگایا تھا محترم ناظرین اکرام اندازہ لگائیے کتنا ڈر تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس پرنالے کو جہاں لگایا ہے حضرت عمر کا یہ خیال تھا کہ میں کیسے اس پرنالے کو وہاں سے ہٹا سکتا ہوں حکومت مل گئی خلافت مل گئی لیکن عمر کی سادگی میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا